قومی دار الحکومت نئی دیلی میں ایک بار پھر بم دھماک کس سے خوف و حراز پھیل گیا جمعیرات کی صبح روہنی علاقے کے پرشاند بیہار میں واقعے پی وی آر ملٹی پلیکس کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا مخامی لوگ اس واقعے کے بعد شدید خوف و بیچینی میں مبتلا ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس اور فابریکٹ کمرے نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ڈیلی پولیس کے مطابق اس واقعے میں ایک آٹو رکشر ڈرائیور کو معمولی چھوٹے آئیں پرحال علاقے میں سخت تلاشی مہم جاری ہے دھماکے کی جگہ پر سفید رنگ کا پاورڈر پایا گیا اور اتدائی تحقیقات کے مطابق یہ کم شدت کا بم دھما کا معلوم ہوتا ہے گریٹر اہدرباد منسپل کارپریشن حدود میں سردی کی لہر میں اضافہ درست کیا گیا ہے نگمہ مسلمیات نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سردی کی لہر میں مزید اضافہ کا امکان ہے شردرباد کے نواہی لاکھوں میں کوہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہی ہے جس سے گاڑی سواروں کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے صبح کے وقت میں سردی کی لہر کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شردرباد کے بشمول عدلہ میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے حدرباد میں جمعے کی صبح عقل تیرین درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ گودش تشب 14 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا تلیگانہ کی میڈچل ملکاج گری میں ڈی سی ایم وین کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں ایک چونتیس سالہ شخص کی ہو گئی موت یہ حادثہ جمعیرات کی صبح پیش آیا محلو کی شناخت ناغراجو کے طور پر کی گئی ہے جو ایک کمپنی میں کام کرتا تھا جمعیرات کی صبح وہ کام پر جا رہا تھا کہ راستے میں یہ حادثہ پیش آیا اس حادثے کے نتیجے میں ناغراجو کی برسر موقع ہی موت ہو گئی ناغراجو بغلد پوسٹ ماتم ملداخانہ کر دیا گیا منتقل تراخیتی کاموں کی بلوں کی منظوری میں تاخیر سے مایوس سابق سرپنچ نے خودکوشی کی کوشش کی یہ واقعات لگانے کے ذل نرمل میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق اس سرپنچ کی شناخت یہ چندرگوڑ کے طور پر کی گئی ہے اس کے حرکان خاندان کے مطابق گوڑ نے کیڑے مار دوا پی کر خودکوشی کرنے کی کوشش کی حیدرباد سے واپسی کے دوران اس نے کیڑے مار دوا پی لی تھی اسے نرمل ٹاؤن کے ایک اسپتال میں داخل کریا گیا تھا ٹرکٹروں کا کہنا ہے کہ چوبیس خنٹے بعد تھی ان کی طبی حالت کا انداز علاق آیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ چندرگوڑ نے سال 2023 میں عبینا طور پر دوستوں اور داروں سے رخم ادھار لے کر پیم بی منڈل ہیڈکوٹر میں پچیس لاکھ روپے کی شڑکوں اور دیگر طرحیں تھی کام کروایا تھے اس نے مطالعہ حکام کو بل پیش کیے وہ بلوں کی منظوری کے لیے کافی پریشان تھے قومی جانچ ایجنسی آنے کے اینائے نے جمعیرات کو انسانی سمگلنگ کے معاملے میں چھے ریاستوں کے بائیس مقامات پر چھاپے ماری کی ایپورٹ کے مطابق اینائے نے سابر دھوکہ دہی میں شامل کئی کال سنٹر میں کام کرنے کے لیے نوجوانوں کو ورغانانے والے انسانی سمگلنگ گروہ کی تفسیش کے سلسلے میں چھاپے ماری افسر نے بتایا ہے کہ چھاپے ماری بیہار اتر پردیش اور دہلی سمیت کئی مقامات پر کی جا رہی ہے بیہار کے گوپال گنج میں پولیس کے ذریعے درج کیا گیا یہ معاملہ ایک منظم گروہ سے جڑا ہے گروہ نوکری کا جھانسہ دے کر ہندوستانی نوجوانوں کو بیرن ملک لے جاتا ہے اور انہیں سائبر دھوکہ دہی میں ملوث پرزی کال سنٹر میں کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے انائے نے مقامی پولیس سے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا مبینہ طور پر یہ معاملہ ریاست کے سرحدوں اور ممکنہ برلقبہ میں سطح پر مردوں خواتین اور بچوں کی سمگلنگ سے جڑا ہے ایک ہوتل میں چائنوشی کے لیے اپنے بھائی اور اس کے دوستوں کے ساتھ آنے والی ایک لڑکی کے خلاف نازیبہ تفشیرہ کرنے والی نوجوانوں کا لڑکی کے بھائی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پیٹ پیٹ کر کر دیا قتل یہ واقعہ حدرباد کے کوکٹ پلی میں آئے پیش ٹی سٹال میں ہوئے جھگڑے کے بعد نوجوان کا قتل کر دینے کے واقعے میں ملوث چار نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق 22 نومبر کو ٹی سٹال کے پاس ہوئے جھگڑے کے نتیجے میں ایک نوجوان زخمی ہو گیا تھا مادردان اس کی موت ہو گئی اس معاملے میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے سریسٹی ٹیوی فوٹیج کی مدد سے ملزیمین کی شنافت کی اور 22 سالہ پاون 20 سالہ شریدھر 19 سالہ بانو دشریس اور 20 سالہ جنے کو گرفتار کر لیا گیا پی انکا گاندھی وارڈر نے آج جمعیرات کو لوگ سبا کی رکنیت کا حلف لے لیا لوگ سبا کی کاروائی شروع ہوتے ہی سپیکر اومبیلہ نے ان کا نام پکارا اور انہیں لوگ سبا کی رکنیت کا حلف دلایا قبل ازنی پریانگا گاندھی اپنے والدہ اور کانگریرس پارلیمانی پارٹی کی لیڈر سونیا گاندھی اور آہول گاندھی کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کامپلیکس پہنچی بعد میں وہ آہول گاندھی کے ساتھ لوگ سبا گئی جہاں انہیں ایوان کی رکنیت کا حلف دل آیا گیا حیدرباد میں ایک چودہ سال لڑکی نے اپنے والد کے خلاف قانونی جنگلڑی جس نے اسے بار بار جنسی زیادہ دی کا نشانہ بنایا قانونی لڑائی کے اقتدائی مراحل میں اسے اس کی ماں نے سپورٹ کیا تاہم بعد میں اس کی ماں نے ملزم کا ساتھ دینا شروع کر دیا یہ شربناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب لڑکی کی ماں ستمبر سالہ دارتیش میں یا خود پرامے اپنے کزن سے ملے گئی تھی متاثرے لڑکی اور دو دیگر بچوں کو ان کے والد کے پاس چھوڑ کر گئی جو ایک اٹیس سالہ پینٹر تھا اس رات کے دوران باپ نے مبینہ طور پر اپنی بیٹی کی اسمتریدی کی اسے خاموش کرنے کی بھی دھمکی دی گئی جب اگلے دن اس کی ماں گھر پر آئی تو اس نے اپنے باپ کی حرکت سے ماں کو آخف کروایا جس کے بعد ماں نے اپنے شوہر کی اس چرمناک حرکت کی مقامی پولیس سیشن میں شکایت دیچ کروائی جس کی بنا پر ملزم کی گرفتاری عمل میں آئی بی آر ایس 29 نومبر کو تلنگانہ بھول میں تیشودہ دیکشہ دیوست کی تیاری کر رہی ہے پارٹی خائدین بشمول ایمیل ایس پدما راؤ گوڑ اور ترسانی سینی واس یادب نے اس موقع پر چار ہزار دو سو پچاس موٹر سائیکلوں پر مشتمل ایک بائیک ریلی نکالنے کا اعلام کیا تخریب کی تیاری کے سلسلے میں پارٹی کارکونوں کے ساتھ ایک میٹنگ ملخط کی گئی تاکہ دیکشہ دیوست کی کامیابی کو یقین بنا جا سکے اسرائیلی کا چلکر گوڑا سے آغاز ہوگا مزیرا لاندر پردیش انچ اندرابا بناڑو نے اپنے دیرینہ ساتھی اور انتہائی سینئر لیڈر محمد احمد شریف کو حکومت کا مشیر براہ اقلیتی امور مقرر کیا اس سلسلے میں جیو آر ٹی 1936 جاری کیا گیا اس فیصلے سے پارٹی حلقوں میں مسرد کی لہر دیکھی گئی محمد احمد شریف کی قابینی درجے کے ساتھ اس عہدے پر مدت دو سال ہوگی جنرابا بناڑو نے اپنے باعتماد رفیق کو اہم ذمہ داری دی ہے تاکہ اقلیتی بہبود کی سکیمات پر مؤثر عملہوری کو یقینی بنایا جا سکے تلگانہ سٹیٹ ڈرگ کنٹرول ایڈمینسٹیشن نے عدویات تیاری کرنے والی ایک کمپنی پر دھاوا کر کے ایک کروڑ 33 لاکھ روپے کے انٹی بائیوٹکس کا بہت بڑا زخیرہ ضبط کر لیا ڈریکٹر جنرل ٹی ایس ڈی سی اے وی بی کملا سنریڈی نے کہا کہ یہ ضبطی دوسری دواساز کمپنیوں کی تیار کردہ مسنوات کو ان کے اپنے نام سے جھوٹے طریقے سے روس کو برامت کرنے اور انٹی بائیوٹکس کی غیر مجاز سے پیکنگ کے لیے کی گئی انٹی بائیوٹکس دواوں کی شیشوں پر جھوٹا لیبل لگایا گیا تھا دواوں کو روس کو اس جھوٹے دعوے کی تحر برامت کیا جا رہا ہے کیسے جوڈاز ایکس پوئیم پرائیوٹ نے تیار کیا دیگر دواساز کمپنیوں کی تیار کردہ یہ انٹی بائیوٹکس جوڈاز ایکس پوئیم پرائیوٹ کے نام سے فرضی طور پر برامت کیے جا رہے تھے